ملکم بیک ناظرین دیکھیں بہت ساری باتیں وہ ہیں جو ہم بلکل ایک اور ٹریک میں جا کے کر رہے ہیں اس عرش یہ ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ کسی بائی لیٹرل اگریمنٹ میں جا رہے ہوتے ہم نے جا کے کوئی معاہدہ سائن کرنا ہوتا تو پھر یقیناً ہم کابینہ کو بھی اس میں اعتماد ملیتے ہم اپوزیشن کو بھی اعتماد ملیتے ہم اپنے ایلائز کو بھی اعتماد ملیتے ہم باقی جو سٹیکھولڈرز یہ ایک ان کی اپنی لیجسلیشن تھی جو بائیڈن لوگر بل کے جو آج سے ڈیٹھ دو سال پہلے کا یہ پروسس شروع ہوا تھا اس بل سے سٹارٹ ہوا تھا اس وقت یقیناً اس وقت بھی پاکستان کے سٹیکھولڈر ہم بھی پاکستان کے سٹیکھولڈر ہیں اور اس وقت بھی اس پہ باقیدہ بیسوں مباحثہ ہوا ہوگا یقیناً ہوا ہوگا ہم تو اس کا حصہ نہیں تھے تارک صاحب یقیناً بیان فرمائیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہم نے بہتریاں کر سکتے تھے لابنگ کے ذریعے وہ کی یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ہندوستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اتنا اچھا نہیں ہے ہندوستان کے ساتھ بہت پیار ہے ہندوستان نے اس پہ لاکھوں ڈالر ملین ڈالر خرج کیے لابنگ کی اگنسٹ پاکستان اگنسٹ اس بل جو ایک ڈرافٹ کی صورت میں تو بائیڈن لوگر بل کی صورت میں موجود تھا پہلے وہ ڈرافٹ تو تھا وہ تو سبھی لوگوں کے پاس تھا لیکن یہ ہماری لیجسلیشن نہیں ہے یہ کوئی بائی لیٹر لگنے میں نہیں ہے یہ تو آپ صحیح فرما رہے ہیں تارک حظیم صاحب اگر آپ اس پر کومنٹ کریں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لیجسلیشن وہ تو ایک ٹیکنیکل ایشو ہے ایشو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ان کے مسئلہ اٹھا تھا جو کہ پاکستان سے جس کا تعلق تھا اور وہ ٹرمز آف ریلیشنشپ کو ڈیفائن کر رہا تھا تو آپ کو اس پہ میرا نکتہ نظر ہو سکتا ہے آپ کا نکتہ نظر محترم ہو میں اسے انکار نہیں کرتا لیکن گزارش یہ ہے ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے لیجسلیشن جب پاکستان کرے گا تو اپنے نکتہ نظر کے تحت کرے گا جب دنیا کا کوئی اور ملک کرے گا تو اپنے نکتہ نظر کے تحت کرے گا انہوں نے لیجسلیشن اپنے عوام اپنی رائیما اپنے لیجسلیٹرز کے حوالے سکی اپنے انٹرسٹ کے حوالے سکی سوال یہ ہے اس لیجسلیشن کے اندر اگر تو ہم ڈرافٹ پاکستان گورنمنٹ کو آ کے دکھاتے پاکستان کے بختلف سرکلز کو دکھاتے آپ سے ڈیبیٹ کرتے میڈیا میں ڈیبیٹ کرتے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرتے اور پھر ہم کہتے ہمیں یہ قبول نہیں بھائی یہ بل انہوں نے پاس کیا ہے اگر پاکستان کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو نہ لے انکار کر دیں ہم پہ کہاں بائنڈنگ ہو گیا یہ ہم نے کوئی اگریمنٹ سائن کر لیا ہے سینڈ صاحب اس میں تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں شور شرابہ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ ناجائز ہے کیونکہ یہ تو بالکل امریکہ کا بل ہے اور اس میں ہمارا سے کیا تعلق دیکھیں جی منصر صاحب نے جو بات کی ہے دو تین چیزیں ملکو ٹھیک ہیں آخر پہ انہوں نے جو بات کی کہ اگر آپ کو ایڈ نہیں چاہیے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جی تینکیو بڈ نو تینکیو اور کبھی ہمیں نو تینکیو کہنا بھی سیکھنا چاہیے بڑا اچھا ہی میں جائے گا اس حکومت کا بڑا اچھا ہی میں جائے گا ہم نہیں کر پائے ہم نہیں کر پائے یہ کر دیں کہ نو تینکیو ایڈ چاہیے ہمیں ایڈ چاہیے ہمیں لیکن ان کنڈیشن پہ نہیں چاہیے تینکیو بڑا اچھی بات ہوگی انہوں نے یہ بھی ٹھیک کہا کہ اس میں جو ہماری پرابلم تھی کہ ہمارے وہاں پہ لابنگ کی اور یہ کوئی بائی لیٹرل کوئی نگوشیئیشن نہیں چل رہی تھی اچھا لابنگ کے وقت اگر اور لوگوں سے بات کی چاہتی یعنی کہ پالے مطلب ایشو تو تھا نا جو پاکستان میں اسی طرف آ رہا ہوں یہ لابنگ کے وقت جو ہے جو انہوں نے کہا ہمارے پاس مارک سیگل جیسے لابیز تھے ہمارے ہاں وہاں پہ ہمارے سفیر صاحب بھی تھے دوسری بات ہے کچھ لوگ ان کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں کہ ہمارے سفیر ہیں یہ امریکہ کے سفیر ہیں بہرحال لابنگ ہوئی وہاں پہ کافی پیسہ خرچ کیا گیا میرے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے یہاں پہ یو ایس انڈیا والوں نے جو لابنگ کی اب یقین مانے انہوں نے وہاں پہ پورا ایک ٹیکس بنا کے لیٹر کا کہا کہ یہ اپنے سینیٹر کو یا اپنے کانگرس پیل کو آپ لکھیں پورا خط بنایا ہوا ہے اور اس کے نیچے جو جو چیزیں انہوں نے کہیں لابنگ میں کہ یہ یہ آپ لکھیں ان کو یہ ہمارے کنسرن ہیں اور یہ چیزیں ہونی چاہیے یقین مانے ورڈ بائی ورڈ ہی اس میں ڈالا گیا مجھے ختم کر لیں دیں لیکن مارک سیگل کے علاوہ دوسرے لابیس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے جو وہاں پہ لوگ تھے جن کو چاہیے تھا کہ اس کو اپنی انپوٹ دیتے کنونس کرنے کی کوشش کرتے کہ ان کا مفاد تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ امریکہ اپنے مفاد دیکھے گا منصر صاحب کی بات بالکل بجا ہے لیکن ہمیں تھا ہمارا وہاں دیکھنا تھا لیکن انفورچنیٹلی ان کا بھی بلنکرڈ ویژن تھا وہ خود باعث تھے ہمارے حسین کانی صاحب ان کی کتاب اگر میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں ایک دو ان میں سے علاوہ کریں اگر آپ پاس ٹائم ہے میں جی کتاب نہیں پڑھوں گا میں جی کتاب نہیں پڑھوں گا اس سے میں تھوڑے سے ایک دو سینٹس پڑھ دوں گا تو اس بل کے بارے میں بل کے بارے میں ان کی کتاب تک ہو میں بل کے بارے میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ کس قسم کی لابنگ وہاں پہ ہوئی ہوگی اگر ایک بندہ جو لابنگ کر رہا ہے اس کے اگر یہ خیالات ہیں تو وہ کیا لابنگ کرے گا مجھے ذرا اللہ کر دیجئے لیکن اگر اس بل پہ مجھے ذرا پلیز بتانے دے اسے بہت بڑا تعلق ہے ایک آدمی جو لابنگ کر رہا ہے ایک بندہ جو لابنگ کر رہا ہے اس کی اپنے کیا خیالات ہیں جو وہ لٹ کے بتا رہا ہے یہ اس کی سنی سنائی بات نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی بکاہ وشنگٹن وزہ اٹیش فیو کندیشن to u.s. aid the spending pattern of pakistan government have not changed significantly the country's military spending continues to increase and spending for social services is well below the level required to improve the life condition to pakistan آگے کہہ رہا ہے جی the united states یہ سنے ذرا یہ والا سنتنس the united states must use its aid as the lever to influence pakistan's domestic policies لیکن یہ تو یہ تو پرانی بات ہے نہیں جی پرنٹی کا یہ حکومت میں آنے سے پہلے ان کی حق تو یہ ان کا ٹھیک ہے ان کا رائٹ ہے یہ پڑھ دے آپ کے پیچھے نمبر تیر میں دیکھ لیں میں بتا دیتا آپ یہ آپ بتا دیں لیکن اس کا اس کا ساتھ ایک موضوعی اور ہو گیا نہیں وہ تو ان کا پرانا ایک پوزیشن ہے یہ ان کی پوزیشن ہے لیکن امین who is our man in واشنگٹن یہ ان کا پوزیشن ہے دو ہزار پانچ کی جنابے والا ستارے قظیم صاحب آپ کے حکومت میں آنے سے پہلے شاید اور پوزیشنز اور چیزوں پر یہ تو بات لابنگ کے آج کے دور میں نہیں جنو ہوئی چھیکے بات یہ ہے کہ یہ جو بل ہے یہ جو بل ہے یہ میرے خیال میں امدادی کم ہے سیاسی زیادہ ہے جو کنڈیشنز کی آپ نے بات کی مثلا میرے بھائی نے بات کی کہ جی ایکیو خان کا نام تھا وہ نکال دیا گیا بالکل ٹھیک ہے جی نکال دیا گیا لیکن آپ نے ایکیو خان کا نام نکال کے all پاکستان نیشنل کر دیا جس میں وہ بھی ایکیو خان میں included ہے آپ نے انڈیا کا نام نکال دیا آپ نے اس میں neighboring countries ڈال دیا یعنی کہ neighboring countries میں نائجر یا کوئی ٹانگا نیکا تو نہیں ہے نا انڈیا ہی ہے نا اس میں ان کے پاس چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی پارٹی کی اس پر اس وقت پوزیشن کیا اور اگر وہ تنقید آپ کر رہے ہیں تو جیسے ہم حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے پہلے اس پر کوئی بات چید گفت و شنید کیوں نہیں کی لوگوں کی اراک کیوں نہیں لی اداروں کی کیوں نہیں لی پی ایم ایل این جیسی بڑی پارٹی نے پہلے اس پر کیوں متحرک نہیں ہوئے اب آخری وقت پہ جب بل سائن ہونے جا رہا ہے امریکہ میں اب کچھ شو روڈ مچانا شروع کہ ایک بریک کے بعد ان سے ہم بات کریں